بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا آپ کے مرکز کام آئے ہیں؟ کیا آپ کسی پیپر میں فیل ہو؟ یا آپ کو کسی اچھی کالج میں ایڈمیشن نہیں مل رہی؟ میں ہوں محمد جلال خان اور آج ہم آپ کو یہی سب بتائیں گے اگر آپ دنیا میں کمیاب ہونا چاہتے ہو تو نکھامی کا استقبال کرنا سیکھو اگر آپ نے ہرنے کی کوپرداش کرنے کی صلاحیت موجود ہے تو آپ کو کوئی نہیں ہرا سکتا ایک کاغذ کا ٹکڑا جس کو ہم دیگری کہتے ہیں ڈی ایم سی کہتے ہیں لیٹین مارک سرٹیفیکیٹ کہتے ہیں وہ ہماری قابلیت کو کیا پام پھے گا اس کو ہماری قابلیت کا کیا پتا ہماری قابلیت کا پتا تو ہمیں ہے آپ کو ہے کہ آپ کتنے قابل ہو کتنا خام کر سکتے ہو کتنی محنت کر سکتے ہو انگلی کے سامنے اگر ہم انگلی رکھیں تو وہ انگلی اٹھانے کا انتظار نہیں کرتی بلکہ اپنا راستہ تبدیل کرتی ہے بلکل اسی طرح اگر ہم کبھی کبار یا کہیں پر فیل ہو جائیں تو ہمیں تھا کھر کر نہیں بیٹھنا چاہیے اگر ہمیں ایک بار فیل ہو جائیں اگر آپ ایک بار فیل ہو چکے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھا رہا ہے کہ آپ کے اندر بہت صلاحیت ہے اتنی کم صلاحیت نہیں ہے کہ آپ تینکیس مارکس پیپر میں لے سکو آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ آپ نے ایکزام کو اپنے بورٹ کو اپنے انورسٹی کو تھاپ کرنا ہے اپنے انورسٹی میں پسٹ پوزیشن لینی ہے ہم آفی کو کو لٹھانے ہی سکتے ہیں لیکن دو چیزیں ہمارے ہاتھوں میں ہیں مستقبل اور حال ہم حال اور مستقبل کو کمیاب بنا سکتے ہیں اگر ہم محنت کرے دل لگا کر محنت کرے اگر ہم زیادہ محنت کرے تو ہر کمیاب سخص کے پاس ایک تکلیف دے کہانی ہوتی ہے اور ہر تکلیف دے کہانی کے بعد کمیابی ہوتی ہے تو نکامی کو برداشت کرنے کی صلاحیت اپنے اندر اور اگر نکامی کو برداشت کرنے کی صلاحیت اپنے ڈاندیں تو ہمیابی آپ کے خدم چھومیں گے اور ایک بات میری یاد رکھنا کہ کبھی بھی علم کو نمبرز کے لیے مرکز کے لیے حاصل نہ کرو اپنے سوچ میں تردیلی لانے کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے علم کو حاصل کرو انشاءاللہ اب کبھی نکام نہیں ہوگے انشاءاللہ کمیابی آپ کے خدم چھومیں گے امید کرتا ہوں کہ میری یہ باتیں آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئے تو میرے انگیو چینل کو سبسکرائب دیجئے گا اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہے تو ویڈیو کو آگے شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہے